میں دیپک گوٹھی راہل شرما کے ساتھ بھارت ٹی وی پر آپ کا سواگت کرتا ہوں اپنے سابتہ ایک کارے گرم سابتہ ایک چرچہ میں چرچہ آج کچھ گمبھیری کیونکہ چناؤں سے پہلے بھاوی پردان منطری میں بھاوی شبد اس میں لگا رہا ہوں کہ بات پورا نہیں کر رہا ہوں یہ کہا جا رہا تھا کہ اب کی بار موڈی سرکار اور موڈی جی کہا کرتے تھے کہ اگر میں پردان منطری بن گیا تو پاکستانی سینہ کو یہ احساس ہوگا کہ بھارتی سیما میں گھسپیٹ کتنی قیمت چکانی پڑے گی لیکن بار بار موڈی جی کا یہ کہنا کہ میرا سینہ یا میری چھاتی چھپن انچ کی ہے آخر کہاں گیا وہ چھپن انچ پچھلے سو دنوں میں لگ بک سو بار سے زیادہ گسپیٹ ہو گئی اگر کل کی بات کریں عید کا توہار شانتی اور سحاد کا ہے یہ توہار بھارت میں شانتی اور سحاد کے روپے منعا جاتا ہے اس شانتی اور سحاد پورن واتا ورن کے بیچ میں پاکستان پیسینک بھارت کی سیما پر جسے ایل او سی کہتے ہیں موٹرارٹ سے نشانہ بنائے پچاس موٹرارٹ دھاگے کے اور آپ یہ دیکھیں کہ پانچ وقتیوں کی مرتبی اور سو سے زیادہ گمبیر روپ سے گھائے لیں رہائشی ایلیے پر حملہ ہوا جبکہ ایسا مانا گیا ہے ایسا صدھانتک روپ سے مانا جاتا ہے کہ جو رہائشی علاقے ہیں وہاں گولہ باری نہیں ہوتی تو گولہ باری کی رہائشی علاقوں میں کی لوگ مرے اور اب حالات یہ ہے کہ وہاں کے رہنے والے لوگ وہاں سے پلائن کر رہے ہیں سکول بند ہیں لوگ کچھ اپنی گاڑیوں پہ اور کچھ ٹریکٹروں پر یا ٹرکوں پر بیٹھ کر اپنے رشتہ داروں کے گھر جا رہے ہیں یہ جو محول بن رہا ہے یہ آتنک واد کا ایک محول ہے جبکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سیز فائر ہے سیز فائر کا بار بار اُلنگن ہو رہا ہے اب سیز فائر کا اُلنگن ہونے کے بعد بھارتیے فوجیں بھی جواب دینے لگی ہیں آج رکشہ منتری کا بیان ہے کہ مو توڑ جواب دیا جائے گا لیکن دیتے کیوں نہیں اگر یہ جواب دے دیا جائے اور انہی کی بھاشا میں دے دیا جائے تو انہیں یہ احساس تو ہوگا کہ بھارتیے سیما میں گھسپیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مرو اور مرو اگر ان کی اور سے ہمارے یہاں پانچ آدمی مرتے ہیں تو ان کے پچاس بھی مرنے چاہیے جب تک یہ نہیں ہوگا دہشت نہیں ہوگی جب تک آپ سامنے والے کو بخار نہیں چڑھائیں گے وہ جکام کیسے مان لے گا مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہے گا آپ کو اور مجھے آتی ہے سرکار کو کیوں نہیں سمجھ آتی ہے آخر کب تک اس طرح ہے دب کر کام چلے گا ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا چھپنس کا سینہ ہے اور دوسری طرف ہم چھتیس سے بھی کم والے کی طرح بات کرتے ہیں میمی آتے ہیں کیا مطلب ہے میمی آنے کا وہاں ایت کا جواب پتھر سے دیا جائے یہ احساس کرایا جائے کہ ہمارے دیش کی سیمائیں ہمارے ارد سینک بل اور سینک مستعد ہیں وہ چاہیں تو ویروہ دیوں کی آنکھیں نکال لیں یا حلق میں ہاتھ ڈال کر اس کا سینہ پھار دیں اتنا مجبوط ہونا پڑے گا تب ہی سرکار چلے گی